ہلو سٹوڈنٹس الیکٹرو کیمسٹری کا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپ موسٹ کسٹن بتانے جا رہے ہیں جو آپ کی بورڈ اگزام یو پی بورڈ سی بی ایسی بورڈ بی ایسی سیکنڈ ڈیئر کے جو سلیو اس میں آتا ہے یہ امپورٹنٹ کسٹن ہے جو کی تری مارکس ٹو مارکس کا آتا ہے اکی اور اس کو پلیز بہت منزل سمجھئے گا کیونکہ یہ اگدم آؤٹ آف م구�оляپ آؤٹ آف سٹینڈرڈ کوشٹن ایک دم اکی اگزام میں جرور آئے گا ٹاپ موسٹ کوشٹن کلکولیٹ ای 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 ف آبدہ فالوئنگ سیل آٹ ٹوی ٹوی ٹی ڈگری سیلسیٹ ای 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 ف معنی ہوتا ہے الیکٹو موٹف فورس بددت بباہ کبال نکالنا آئے نملکی سیل کا پچیس دگری سنٹیگریٹ پر یہ آپ کی سیل دیئے آپ کو پتا ہے بیچ میں جہاں دو برٹیکل لائن مل جاتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سالٹ بریز لور سے تو اور یہ مان لیجیے ایک انوڑ ہے یہ کہتھوڑ ہے ایک طرف اور ادھر اوکسیڈیشن ہو رہا ہے جیرو سے پلس ٹو الیکٹرون تے آگے جا رہے ہیں الیکٹرون ریلیز ہو رہے ہیں یہاں ایس پلس آئین الیکٹرون لے کر ایس ٹو بنا رہا ہے تو اگر ان چیزوں کو دھیان سے دیکھو یہ الیکٹرو کیمیکل سیل ہے اسے ہم کہیں گے بدت راسائنک سیل الیکٹرو کیمیکل سیل وہ سیل ہوتی ہے جس میں سالٹ بریز ہوتا ہے اور دونوں سالٹ جو ہے دونوں چیزیں الگ الگ سالوشن میں ڈپ ہیں اور یہ اس کا ریڈکشن پوٹینسل دیا گیا دھیان سے دیکھئے آئرن کا دیا گیا پلس ٹو سے ایفی ریڈکشن پوٹینسل یہ ہائیڈوجن کا ریڈکشن پوٹینسل زیرو اور اس سوال کو لگانے کے لیے آپ کو نسٹ ایکویسن سمجھنی ہوگی اور نسٹ ایکویسن بہت امپورٹینٹ ہوتی جسے آپ یاد رکھئے ایم ایف آف دا سیل براہور سٹینڈر ایم ایف آف دا سیل مائنس زیرو پوٹ یرو پائیب نائن ون اپون این اب این کیا ہے الیکٹرونز ہیں جن کو الیکٹرون جتے دے رہے اتنے لے رہے منہ الیکٹرون دینا لینا ہے اوکی لاغ پروڈکٹ کا کنسنٹیشن پاؤن ریاکٹن اب کوششن آتا ہے کہ یہ چیز کہاں سے لائیں جب ریاکٹن ہوگی تب ہی تو لاؤ گئے تو سب سے پہلے ریاکٹن بناتے ہیں اس کو دیکھ کر کے ایدھر آئرن ہے ایدھر ایس پلس آئین ہے آئرن کا پلس ٹو ہو رہا ہے ایس پلس سے ایس ٹو ہو رہا ہے تو دیکھیں آئرن نے الیکٹرون ریلیز کر دی ہے اوکسریشن ہو گئے اینوڈ پر اور کیتھوڑ پر کیا ہوا ایس پلس آئین ایس پلس آئین نے الیکٹرون لے کر ہائیڈروجن بنا دیا یہ ریڈیکشن ہو گیا دو دو الیکٹرون کٹ گئے یہاں پر یہ رییکشن آگی ایفی پلس ٹو ایس پلس آئین ایفی پلس ٹو پلس ایس ٹو ریڈاکس رییکشن ہے یہ اب یہ پروڈکٹ ہو گیا اور یہ رییکٹنٹ ہو گیا تو پروڈکٹ میں آگیا پھر اس پھیرس آئین اور ہائیڈروجن ہائیڈروجن گیس ہے مولیکول فارم ہے اس لیے اس کا بنیٹیم پریسر ہے اس لیے اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں اس کی ویلو یونٹی ہے ادھر آئرن سولیڈ ہے اس کی ویلو بھی یونٹی ہے تو پلس ٹو اپون ادھر کنسٹیسن ایس پلس آئین کا تو پھرس اور ایس پلس آئین تو پروڈکٹ جگہ پوجائے گا ایفی پلس ٹو اور رییکٹن جگہ ایس پلس آئین دیکھئے اگر عام سے یہاں پر این برابر کیا دو دو کہاں سے آئے دو الیکٹرون دے رہا ہے دو الیکٹرون لے رہا ہے دو آگیا لوگ پھرس آئین کا کنسٹیسن ایس پلس آئین کا پاور دو دیکھئے یہاں دو ہیں آگئے آگئے تم کہو گے سر یہ ایس ٹو اور ایفی کیوں نہیں لیا گیا اس کی ویلو بن رکھی جائے گی کیوں یہ سولیڈ ہے یہ گیس ہے ای سیل برا ای نوٹ سیل مائنس زیرو پوائنٹ جیرو فائب نائن من اپونٹ ٹو لوگ یہ دیکھئے اس کا کنسٹیسن یہ اس کا کنسٹیسن یہ بیلو پوٹ کرنے کے بعد میں یہ سب کو سولب کرنے کے بعد میں لاشٹ میں فائنل آنسر کتنا رہا ہے یہتنا لیکن اس کو سمجھنے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا ای نوٹ سیل کی بیلو کیسے آئی تو ای نوٹ سیل کی بیلو ہوتی سٹینڈرڈ ای 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 فی بیلو نکالی جاتی کچھ دی جاتی بیلو کیسے دیکھئے پہلے سیل سمجھتے ہیں یہ آئرن کی روڈ ہے یہ ہائیڈوزن ہے سٹینڈرڈ ہائیڈوزن الیکٹورڈ ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھئے آئرن کی روڈ کو فیرس سلفیڈ کی سلوسن میں ڈالا یہ سالٹ بریز ہے دو کنسٹیسن میں جو بھی ہے نیوٹریٹی بنائے رکھتا ہے ادا سینتہ بنائے رکھتا ہے یہاں سے الیکٹرون رتی آگے گا یہ ای فی پلس ٹو یہاں جائے گا اس طریقے سے یہ الیکٹرون آئیں گے اور الیکٹرون یہاں پر آکے ایس پلس آئین جو ہوں گے وہ ایس پلس آئین الیکٹرون لے کر یہاں سے ہائیڈوزن گیس نکل رہی ہے تو اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو یہاں